دوست 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 داگت ہے آپ کا میرے نیو ویڈیو پہ آج ہم مطیرے کی سبجی بنائیں گے کڑھائی گرم ہو چکی ہے اس میں تیل ڈال دیتے ہیں تھوڑا تاکہ اچھی بنیں زیادہ اڈاریں جسے سبجی سواد بنے گی ابھی تیل گرم ہو رہا ہے تب تک ہم مسالہ ملا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی آگ جد رہی ہے جسے ہمارا اچھا بنے گا اور اتنا لیسون ہے اس کو باریک کارٹ لیا گیا ہے باریک کارٹ کے تھوڑا لیسون ملا دیں گے اور اب ہم مسارہ ملائیں گے اس باٹکی میں یہ ایک چمچ مرچی پاورڈر آدھا چمچ اوڑ ڈال دیتے ہیں تاکہ تک ہوں یہ ہے آدھا چمچ حلدی پاورڈر اب اس میں ڈالیں گے نمک آپ سوادہ انسار بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی سبجی کتنی ہے کم ہے یا زیادہ ہے اس کے انسار بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک چمچ نمک وہ دنیا پاورڈر ڈالیں گے ابھی یہ ایک چمچ دنیا پاورڈر اب تیل گرم ہو رہا ہے گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے جیرہ ابھی آپ کے پاس سمتی رہے ہیں میں کمنٹ میں ضرور بتانا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو اچھا تھا کہ تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دینا ابھی تیل تھوڑا گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے جیرہ دیکھئے جاگ نکل رہے ہیں اس میں سے یعنی کہ ابھی تک تیل پوری طرح سے پکا نہیں ہے جب جھاگ نکلنے بند ہو جائیں تب یہ دیکھ لینا کہ ہمارا جیرہ پوری طرح پک چکا ہے اور تیل بھی گرم ہو چکا ہے دیکھئے ابھی تک پکا نہیں ہے تو اس میں تیل ہی ڈالیں گے ہم لیسون اور پھر مسالہ پاورڈر ڈالیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا جیرہ پک چکا ہے اور تیل بھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں لیسون ڈالیں گے اور ابھی ڈالیں گے اس میں مسالہ اس ڈالیں گے ہم لوگ دو منٹ تک پکائیں گے تو یہ اچھا بنے گا اگر آپ اس کو جادہ دے تک نہیں پکاتے ہیں تو آپ کی سبجی سبجی خراب بنے گی یہ مسالہ ہی ہوتا ہے سبجی کی خاصیت والا اچھا ہونا ہے یہ سبجی اچھی بنے گی اس کو دو منٹ تک اچھی طرح سے پکائیں پھر اس میں آپ متیرہ اور پانی ڈال سکتے ہیں مل سکتے ہیں یہ تیل درد اوپر آنے لگا ہے یہ چٹنی ہوتی ہے سبجی خاص ابھی مسالہ پسکو کا میں نے تھوڑا پانت ڈال دیا اور ابھی تھوڑا ڈال دیں گے متیرہ ڈالیں گے تاکہ پانی اس کو صحیح مل سکے ابھی اس میں کٹے ہوئے متیرے ڈالیں گے اس میں کچرے بھی ڈالیں تھوڑے بہت اچھا بنے گیا کچرہ سے کچرے سے بہت سوادشت بنتی ہے سبجی اور متیرے کی سبجی تو ویسے ہی سوادشت لگتی ہے اچھی طرح سے بنیں گے ویسے تو متیرہ نہیں لویا بولتے ہیں ہمارے سائیڈ میں آپ کیا بوز تھے میں ضرور بتانا اور آپ کو سبجی کسی لگی یہ بھی بتانا میں اور پھر اس کو پندہ منٹ تک اچھی طرح سے بالنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے پک جائے اور ہمارے سبجی اچھی بن جائے دیکھیں سبجی پک رہی ہے آگے دکھائیں گے آپ کو کیسے بنے گی لاش تک بنے رہے ویڈیو میں ویڈیو لاش تک دیکھیں گے یہ تب ہی آپ کو پتا چلے گا یہ سبجی کسی بنی ہے ہماری اور یہ دیکھیں کچھ رہا کتنا اچھا لگ رہا ہے سبجی میں ہم نے مسالہ اچھی طرح سے پکایا تھا اس لئے یہ تیل اوپر آ چکا ہے ورنہ مسالہ کم ہی پکتا ہے تو وہ تیل اس میں اوپر نہیں آتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہمارے سبجی کسی بنی ہے تیل کتنا اوپر آ چکا ہے ابھی تیل الگ ہو گیا اور مسالہ الگ ہو گیا اس سے سبجی اچھی دیکھتی ہے ہماری کہیں پر بھی بیس کرے تو اچھی لگتی ہے تو وہ آگے دکھاتے ہیں آپ کو بند کر تیار ہو جاتی ہے شب ہمارے سبجی بن کر تیار ہو جائے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو ایسے کھانے کے آئیٹمز کے ویڈیوز ملتے رہے ہیں اور ویڈیو آتا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا شکریہ